وہ پاکستان ایر فوس کا ایک آئیلٹ تھا جسے اسرائیلی ایجنسی موساد کے خاتون نے ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اور اب اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ پاکستان کے ایر بیس سے وہ ایک تیارہ اڑائے اور کوہوٹا پر بم گرا کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام تہس نہس کر دے اسرائیلی یہودی اور انڈین ہندو ایجنٹس اس بات پر بہت خوش تھے اور اپنی کامیابی پر نازہ تھے کیونکہ وہ وقت قریب آ چکا تھا جب ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو جانی تھی اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا لیکن وہ ایک بات نہیں جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والے اس ملک کے گمنام ہیروز اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس اور تیار ہیں آئی ایس آئی کے ان بیٹوں نے اس اسرائیلی ایجنٹ کو کس طرح گرفتار کیا اور پاکستان کے نیوکلر پروگرام کو محفوظ بنایا یہ تمام تر تفصیلات آج کے ویلوگ میں آپ تک پہنچائی جائیں گی مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیئے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں ناظرین آئی ایس آئی کے میجر ریٹائر آمیر نے بھارت اور اسرائیل کی اس سازش کو کس طرح بے نقاب کیا اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں آئی ایس آئی اسلامباد میں سٹیشن چیف تھا اس وقت اسرائیل نے پاک فضائیہ کے ایک بھگوڑے پائلٹ کو پاکستان کے راز نکلوانی کے لیے استعمال کیا جب میجر ریٹائر آمیر کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور اس سے ملاقات میں اپنے آپ کو ایک پختون کامپرس ظاہر کیا ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی اسی وجہ سے میجر ریٹائر آمیر نے اپنا نام سعید خان بتایا اسرائیلی ایجنسی نے پاک فضائیہ کے اس افسر کو برطانیہ کے ایک ڈانسنگ کلپ سے اٹھایا اور اسے تلبیب لے گئے جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی اور اسے پاکستان میں پاکستان مخالف کاروائیوں کے لیے لانچ کیا گیا میجر ریٹائر آمیر نے یہ سارا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو مساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی اس کتاب میں ذکر آیا کہ چارڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ ہمارا وہاں سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا میجر ریٹائر آمیر کا کہنا تھا کہ یہ بات پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے کہیں وہ یہاں پر بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے میں نے جب ارجنٹائن کے سفارت خانے سے جو اسلامباد میں تھا معلوم کیا تو وہاں دو ڈپلومیٹ تھے ایک سفیر تھا اور دوسرا فرس سیکریٹری فرس سیکریٹری کا نام لوستن تھا اور میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی ایک دن لوستن اڈیالہ جیل گیا وہاں سے میں نے معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ وہ یہاں پر ایک ائر فوس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کوٹ مارشل ہوا تھا لوستن یہودی تھا اور امریکی سفارت خانے میں بطورے ڈیفنس اٹاشی بھی کام کرتا تھا اس طرح ایک کڑی مجھے مل گئی جب پائلٹ رہا ہو کر جیل سے باہر آیا تو میں نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا جس نے اسے میرے بارے میں بتایا کہ یہ ایک پختون ہے جو فوج سے ناراض ہے میجر ریٹائر آمیر نے کہا کہ میں نے دو سال اس کے ساتھ کام کیا اور وطن عزیز کے خلاف اسرائیل اور بھارت کا پلان بے نکاب کر دیا دوستو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا کہ جب اسرائیل اور انڈیا نے مل کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی سازش کی آی ایس آئی کے گمنام ہیروز اس لیے چوکنے اور مستعد تھے کہ اس سے قبل بھی اسرائیل اور انڈیا ایسی ناپاک حرکت کر چکے تھے یہ اسی کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا انڈین گجرات کے جمانگڑ ائر فیل پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکوارڈن پاکستان کے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا یہ پلان اسرائیل، امریکہ اور بھارت نے مل کر تیار کیا تھا جس کے لیے پانچ جنگی جہاز تیار کیے گئے اس بھارتی سکوارڈن نے پاکستان کے اندر بہرے ہند سے گزرنے والے ایک بڑے مسافر جہاز کو نشانہ بنانے کا ٹارگٹ رکھا تھا اور بعد ازاں اسی نے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ پر بھی حملہ کرنا تھا ایک بڑا مسافر بردار جہاز جو صبح صویرے بہرے ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلامباد جانے والا تھا ان کے پلان کا حصہ تھا کہ وہ ایک کامبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار اپریٹرز یہ شمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے پھر یہ لوگ کوہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جمہو کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے بتایا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل جیعالحق کو پاکستان کی کسی شخصیت نے دی تھی اور اس روحانی شخصیت نے جنرل جیعالحق کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی طاقتیں اکٹھی ہو کر کوئی بڑا فتنہ پیدا کرنا چاہتی ہیں افواج پاکستان کو تیار کیا جائے اسی دوران یہ بات آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر تک پہنچا دی گئی جنہوں نے اپنی باگ دوڑ تیز کر دی اور بلاخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سادش کا سراغ لگا لیا گیا یہ حملہ صبح چار بجے ہونا تھا اور جنرل جیعالحق کو رات بارہ بجے اطلاع دی گئی جنرل جیعالحق نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے اور فوراں ہی ایک برپور جوابی حملے کا پلان بنا لیا گیا پاکستانی ائر فوس کے تین دستے تشکیل دیے گئے پہلے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ سو فیصد ہے دوسرے دستے کو ممبائی میں انڈیا کے ایک نیوکرل پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا جبکہ تیسرے دستے کو اسرائیل کے ایک نیوکرل پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا اس ٹاسک میں اہم بات یہ تھی کہ اسرائیل پر حملے میں پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گھرنا لازمی تھا یعنی یہ ایک فدائی مشن تھا جس سے کسی کی واپسی ممکن نہیں تھی اس مشن کے لیے چار جوانوں کی ضرورت تھی مگر ائر فوس کے جوانوں سے جب پوچھا گیا تو دس تیار ہو گئے اور ان میں چار کا انتخاب کرنے کے لیے بقاعدہ قرآن دازی کرنا پڑی ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا کہ وہ اسرائیل پر حملہ آور ہو کہا جاتا ہے کہ جنرل زیاء الحق کی عظم و حمد قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوف زدہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہیں تھے اور پاکستان پر حملہ کرنے کو خودکشی قرار دے رہے تھے ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرا گاندی نے بہت محنت کی تھی وہ اس حملے کو عالم اسلام کے دو بڑے دشمنوں کے خلاف حاصل کی گئی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نکل و حرکت کو نوٹ کیا تو فوراں انہوں نے اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کر دیا اور انہوں نے نہائیت ہی بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی لیکن اس بات کو چھپایا بھی نہ جا سکا اور نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی بہت سب کی ہوئی تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان اراک ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج اراکی فوج کی طرح ہے آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا دوستو وہ دن ہیں اور آج کے دن اسرائیل نے آج تک پاکستان پر راہ راست حملہ کرنے کا خواب نہیں دیکھا ہاں پاکستان کی سالمیت کے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کر سازشیں ضرور رچائی جاتی ہیں اور ان سازشوں کو بھی آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز اور وطن کے بیٹے ہر وقت چوکس مستعد اور تیار رہ کر ناکام بناتے رہتے ہیں آئی ایس آئی کی قوت کا یہ عالم ہے کہ اس نے کم وسائل ہونے کے باوجود روس جیسی سپر پاور کو افغانستان میں نہ صرف شکست دی بلکہ اس وار کے نتیجے میں روس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو گیا روس کو دراصل اس وقت افغانستان پر قبضے کے بعد دریائے سن تک آنا تھا افغان جنگ ہماری سالمیت اور افغانوں کی آزادی کی جنگ تھی میجر ریٹائیڈ آمد نے بتایا کہ زیاد دور میں سی آئی اے کو افغان کمانڈروں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی تمام کنٹرول آئی ایس آئی کے پاس ہوتا تھا سی آئی اے کا پیسہ ہم لے کر آگے تقسیم کرتے تھے لیکن زیاء الحق کے بعد سی آئی اے یہاں پوری طرح دخیل ہو گئی ہم نے گلبدین حکمت یار احمد شاہ مسود پیر گلانی اور سبغت اللہ مجددی وغیرہ کے ساتھ زیادتی کی جنرل اسد دورانی نے گلبدین حکمت یار کو کالر سے پکڑا تو حکمت یار نے اسے کہا کہ پاک فوج کی وردی پہنی ہے اس کو دعا دو ورنہ میرا کالر پکڑنے پر تمہارا جو حال ہوتا وہ پوری دنیا دیکھتی میجر ایٹائر آمیر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے نہیں بلکہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ڈبل گین کھیلی ہے پاکستان نے ہر ممکن امریکہ کے افغانستان میں مدد کی ہے لیکن بدلے میں امریکہ نے افغانستان میں انڈیا کو بٹھا دیا ہر بیار مری اور براہمداغ بگٹی کے ٹریننگ کیمپس کھلوائے اور بلوچستان نے الہدگی کی تحریک شروع کروا دی ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے تمام لوگ ایک دوسرے کے خلاف ملک دشمن ہونے اور غداری کے فتوے لگانے کی بجائے ایک ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنائیں ورنہ آج بھی اسرائیل انڈیا امریکہ وغیرہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف اسی طرح سازشیں کر رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے ماضی میں کی جاتی تھی تو خواتین حضرات یہ تھا آج کا ویلوگ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسرائیلی ایجنسی موساد نے اپنی ایک خاتون افسر کو استعمال کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے ایک پائلٹ کو برگلائیا اور اسے موساد کا ایجنٹ بنا دیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ کہوٹا پر بم گرا کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دے مگر آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز نے اس آپریشن کو کس طرح ناکام بنایا اور حملے سے پہلے ہی اس پورے نیٹوک کو توڑ کر رکھ دیا اس کے ساتھ آپ کو وہ تاریخی واقعات بھی بتائے گئے کہ جب اسرائیل امریکہ اور انڈیا نے مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کا پلان بنایا آئی ایس آئی نے ان تینوں ملک دشمن قوتوں کو شکست فاش سے دوچار کیا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ویلوگ کے تمام ناظرین کی اپنے وطن افواج پاکستان اور آئی ایس آئی کے ساتھ محبت میں اضافہ ہی ہوا ہوگا اور اگر آپ اپنی افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اظہار کرنے میں کیا حرج ہے کمنٹ سیکشن میں آئی ایس آئی پاک فوج اور پاکستان زندہ آباد لکھ کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیجئے کہ پاکستانی قوم اپنے گمنام ہیروز اور اپنے بطن کے محافظ بیٹوں سے کس قدر محبت کرتی ہے اور دوستو اس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا ویلوگ پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بننا مت بولیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں اگلے انفورمیٹیف سیشن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور ارگت کے لوگوں کا خیال رکھئے فی ایمان اللہ